کہاں تک کاہشِ غم یا محمد کہاں تک عشقِ پیہم یا محمد کہاں تک زیدہِ نم یا محمد توئی سلطانِ عالم یا محمد توئی سلطانِ عالم یا محمد زیروے لوتھ سوے من نظر کن زیروے لوتھ سوے من نظر کن خاص لوگوں کا حکم آیا کہ خاص لوگوں کو دینا وہ ڈرتے سے لوگوں سے گلہ کٹوانے پر کہ یہ گلہ کٹ دیں گے اگر یہ بول دیا تو تو اللہ اپنے در بھی آئی جو رازتا وہ کہنا تھا اللہ 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 اسی لئے پھر وہ سولیاں چڑھے اور کھالیاں کھچوائی کھالیاں کھچوائی اور سولی چڑھا کڑھانے والوں کو دعایں دیتے ہیں میڑے بھی اپنے دہیں تو وہ کر رہے تھے ہاں ان راتوں بھی خالی ایک جلک دکھائی ہو رہے تو سولی پہ چڑھا دیئے اور خوشی کے تھی چڑھا گئے نہیں حضرت عمر فاروق اسمان اغنی اس کے طالب نہیں رہے حضرت عمر فاروق اسمان اغنی ایک دیگر صحابہ اس کے طالب نہیں رہے تھے بے کم تھے لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا ظاہر نہیں کیا یہ وجہ کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی مطلعی کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے جب تک اپنے رب کو دیتی نہیں لیتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھا تھا حضرت عمر فاروق عظم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تلوار کیا چاہتا فرما یہ کس طرح کی بات کرنا مش لیئے کہ راض دار کا راض ظاہر کرنا آپ علی حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھنے پیٹھ جاتا ہوں حضرت امام جعفر صادق کا کون ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا امام کسی آیت کو یا کسی اس لنے کو کتنا پڑھنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو اتنا پڑھتے ہیں کہ بھیجنے والے سے سن لیتے ہیں اب یہ کون کیسی بات ہے کچھ راز ہے قدرت سربست کا سر کیوں کٹا تھا کیوں وہ لائلہ سے آگے پکنمہ نہیں پڑھ سکے اب لائلہ کا محصد کیا کوئی نہیں اب وہ بادشاہ آگے قلبہ پڑھاتا ہے نا ان کو وہ لائلہ کہتے ہیں نا وہ اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے نا وہ لائلہ کہتے ہیں اب وہ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ لائلہ سے آگے پڑھیں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا نہیں کیسے پڑھ جاؤں اور جب سب اتارا اور سر کٹ کر گرا تو آپ نے کہا اللہ محمد رسول اللہ لوگوں نے کہا اب کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ لئے ہیں اب بات بھئی آتی ہے صداقت اور امانت دیکھنے والا صادق ہو جاتا ہے نا اور تو جب وہ صادق اور امین ہو جاتا ہے جب صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہوتا ہے یہ شہادت کہیں جب شہادت کہیں قابل ہوتا ہے وہ دینے کے قوائی اسلام کا پہلا رکن کیا ہے جواہی ہے جواہی ہے نا شہادت ہی ہے نا اب ساری جوڑی گواہی ہے دی رہے ہوتے ہیں صحیح بغر دیکھیں ہاں بات بہت تکلیلی مسلمان ہونا کہ ہم اپنے ہمارا باپ مسلمان تھا ہماری ماں مسلمان تھی اس نے ہمارا نام مسلمانی والا رکھ دیا ہم پیدا مسلمان کے گھر ہو گئے محلہ مسلمانوں کا گھر مسلمانوں کا تو ہم نے وہ ربیش اختیار کر لی تو یہ ہمارا دین جو ہے محولیاتی دین ہے ہمارے لئے ہم محول کی وجہ سے مسلمان ہو گئے اس لیے ہمارا 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 ہماراں نہیں کیا آج چھوڑے تھے بچے کو ہندو اور کلچر دکھاؤ کو وہ چاہے تم لاکھ مسلمان ہو وہ کلچر وہی جی اسطیار کرے گا دیکھونا آج بچے وہ انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور ڈرامیں دیکھیں دیکھیں پریوار یہ وہ بولنے لگے تھے اگر یہ بند میں بہت کرا دے تو آج تو ایسی مسلمان ہو جاتے چاہے وہ کلما پڑا رہے ہوتے ہیں علم پہ آتے ہیں وہ تو گھر میں بجن کھا رہے ہوتے ہیں نہ وہ ہندو رہے تھے نہ مسلمان رہے تھے تو ہم ماہولیاں دی مسلمان ہو گئے سلوک یہ نہیں بتاتا سلوک کا معنی یہی ہے سلوک کا طریقہ کاری یہی ہے سوفیہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ صادق اور امیر مسلمان ہو گا وہ اسلام کا بیج پودا پیدا کر کے لگا کر پودا کھڑا کرے گا جو اللہ اور اس کا رسول یہی چاہتے ہیں سلوک سوال یہ کہ جو پیروں کی بھی بس اوقات جوتی نا وہ انپن ہوتی ہے تو اس میں کیا دونوں بدایر دیکھنے بھی بھی صحیح معلوم بروپ شہد کی مطابق بچارے ہوتی ہیں دیکھو یہ نظائر لبسی ہے اب بیدت الوجود اور بیدت شہود ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں ایک کہتا ہے سب کچھ وہی ہے ایک کہتا ہے سب کچھ اسی سے ہے اب جگڑا کیا ہے اس میں الفاز کا ہیر پھیر ہے بھائی بات تو اتنی سی ہے کہ یہ کمہار ہے سمجھ دیا نا کوہر 끝ے کے تو مٹی کے برطن بناتا ہے وہ اس نے مٹی کر آ رہا ہے کھٹتا کرتا ہے وہ اب اس نے برطن بنانے کے لیے بیٹھ رہا ہے اب اس نے مٹی سے تو مختلف نام بن گئے اب گھوڑےوں کا ہاتھی کہے گے نہیں لوگ ہیں آگے جا کے کہاں گے ہاتھی دے دے تو وہ ہاتھی دے دے گا اٹھا گا کہاں گے گھوڑا دے 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 گا اور کس سے کہاں گے بھائی وہ مٹی ہی دے دے بس خالی ہو آلی تو وہ مٹی اٹھا کے دے دے گا اب کہاں گے مٹی کا بنابا کچھ دے دے دو پوچھے گا بھائی مٹی کا بنابا کیا دے دوں لیکن اصل اس کی کیا ہے مٹی جب تم سب کوئی کھٹا پانے میں ڈال دو سب گارہ بن جائے گا مٹی ہو جائے گا یہ کوئی جائے گا تو یہ ہے ویدت الوجود اور یہی ہے ویدت الشہور علامت کے لئے سب کے الگ الگ نام رکھ دیئے باقی اصل اس کی یہ کی تھی بلا پچھان کیسے ہوتی جب کسرت ہوتی ہے نا تو پھر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور جب علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ کسرت کہلاتی ہے اور اس کو پہچاننے کے لئے پھر ہم ان کے نام رکھتے ہیں یہ دون صورتوں میں خالق تو ایک ہے بلکل ایک ہی رہتا ہے ایک ہی رہے گا ہمیشہ ایک رہے گا کبھی دو نہیں ہوں گے کلیا ہی نہیں ہیں جس نے دیکھا کہ یہ سب مٹی ہے اور اس نے کہہ دے کہ سب مٹی ہے مطلب ویدت الوجود کہہ دی ہے جس نے ان کے نام دے کے زہور کسرت دے کے ان نے ویدتا دے شہور تو بات یہ ہے بات تھوڑی سی ان کے ہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے جھگڑا ہے تو لفظی ہے آئینہ سنجبت یہ کہلاتی ہے نظائے لفظی بزرگوں میں اب سلوک کے جو معاملات ہیں اور اس کے جو مشاہدات ہیں وہ بھی الگ الگ مشاہدات میں بھی کسی کو جھگڑا نہیں ہوتا ہے اور آپ سے مشاہدات وہ لجتے ہیں جو بلا فضول نہیں وہ لجتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بس ہم ناد کی رانچی آئے ہیں سمجھنے والی بات نہیں ہے لیکن کوئی منگا پیر سے آیا ہے کوئی بندیا سے آیا کوئی ناظر آباد سے آیا کوئی لیافت آباد سے آیا کوئی لانڈی سے آیا کوئی قرنگی سے آیا کوئی جہور سے آیا کوئی احسن آباد سے آیا کوئی گڑاپ سے آیا ٹھیک ہے پہنچا کہا ہے ناد کی رانچی لیکن جو جہاں تو چلا اس کے راستے میں جو کچھ الاکے آئے سب ایک جیسے تو نہیں آئے ہوں گے سب کیا لگتے ہیں جو منگا پیر سے آیا ہوگا اس کے لئے جھوپڑی ہے مکان الگ نظر آئے ہوں گے جو ڈیفین سے آیا ہوگا اس کو بنگلے نظر آئے ہوں گے اب جب وہ اپنی منزل پہ پہنچا تو کیا بولتا ہے کہاں پر آیا ہے کہاں ہے وہ تو ایک ہی ہے جو مختل اکوال ہیں مزرگوں کے ان میں جھگڑنا نہیں چاہیے جیسے ایک مرید ہے وہ بات لوگ کہتے ہیں کہ شیخ جو ہے وہ ایسے شیخ کامل جو ہے وہ دریہ کے مسئل ہے ان کے بعد کوئی چلل سے بھر لے منا نہیں کریں گے وہ دریہ جو ہے وہ نہیں منا کریں گے کوئی وہاں سے ٹینکر بھر کے لیے آئے کوئی نہر نکال لے کوئی خالی آ جائے وہاں سے تو ان کو اتراز نہیں ہوتا ان کے کہنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ساری کوشش مرید کی ہوتی ہے اور شیخ سے جیدن حاصل کرنا چاہیے کر لے بات کہتے ہیں کہ نہیں شیخ کے توجہ سے ہی مرید کوشش کرتا ہے بات کوئی ہوتی ہے دریہ بہہ رہا ہے وہ کسی کے گھر میں نہیں جائے گا اور جب کسی کے گھر میں جاتا تو توہائی مچاتا ہے فائدہ نہیں پہنچاتا جب دریہ بفر دیوں تو کیا ہوتا ہے کیا پوری آباد ہی ہوتا ہے آبادی ہے ختم ہو جاتی ہے کل کتاب نہیں ہے کسی کو اس کا مطلب نہیں ہے ہاں بالکل نہیں ہے امیر کیا مطلب ہر وقت بارش کی طرح بھی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ شیخ بارش کی مثل ہے ہر ایک کے گھر میں بھی جس کا جو مشاہدہ رہا اس نے اس کی بیان تھی آئیے نہیں سننے اگر بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہتا ہے باندھ کے ذہنوں میں نگاہوں دل کے بتخانے چلے کیا باندھ کے ذہنوں میں نگاہوں دل کے بتخانے چلے ہوش میں آکے تیری محفظ یہ دیوانے چلے سب کو ساکی نے پلائی مختلف انداز سے رند جیسے ذرف کہتے ویسے ہی پیمانے چلے قلم معرفت ذرف کے مطابق ہے قلم کے مطابق نہیں ہے تم یہ مورید یہ دیکھ سکتا ہے کہ میری کوشش کیا ہے میرا ذرف بلکل نہیں بلکل نہیں کیونکہ آدمی حریر سے اسے آذر بننا چاہتا ہے یہ کہاں کھٹا کر کے مشروع کو پکڑنا چاہتا ہے ہیلے ساز درجوں کے میں حلس ہوتی ہے بلکل ہے لَقَدْ جَابَمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُسُكُمْ عَزِيزُمْ نَلَئِمْ مَآَنِتُمْ حَرِسُنَا لَيْكُمْ بِالْمُمِنِينَ اَرْوَقُمْ چاہیے اگر یہ ہرس اچھی ہے نہیں کہ ہرس ہونے چاہیے نزا کو تعریف کرنا بھی چاہیے محمدوں کی بھلائی میں بڑے حریص ہے کیونکہ ہمیں مرید کو پھر شرط سے طلب کرتے رہنا چاہیے بلکل طلب کرتے پھر رہنا چاہیے اور طلب پر قائم بھی رہنا چاہیے اصل میں بات طلب کرنا کوئی بسنا نہیں ہوتا دیکھو یہ بات ہے تم اللہ میرے سے بات میں دعائیں مانگتے ہیں کتنی مانگتے ہیں اب ہر آدم مانگتا ہے کوئی بھی ہے پانچ وقت نواد پڑھتا ہے تو پانچ وقت تو مانگتا ہی مانگتا ہے اور ایک آدھوا تو ایسی ہوتی ہے وہ پانچوں میں پڑھتا مانگتا رہتا ہے یہ پوری بھجاتی ہے نہیں ہو جاتی کیوں ابھی اس کا وقت نہیں آیا یا ابھی وہ تمہارے لئے نقصان بھی ہوتی ہے یا ابھی تم اس کے اہل نہیں ہوتی ہو طلب ایک الگ چیز ہے اور حاصل الگ اب طلب کرنے میں کوئی حل نہیں ہے وہ کہتا ہے مانگتا روح اسے یا پھر یہ جو ہم سنتے ہیں کہ شیخ کے بارگاہ میں طلب تو وضائف اگرے کی صورت تو ملتی ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں بلکہ سب پڑھ لو جو دیتے وہی پڑھ لو سب پڑھ لو سب کا حاصل نہیں ہوگا حاصل کسی ہے کسی چیز کا ہوگا یا ایسے کہ ہم سمجھ لیں کہ جس پہ استقامت ہو رہی ہے تو وہ سلسلے کا فیض ہے جو استقامت ہے دیکھو اصل میں سمجھتا ہوں فیض اور اصل حاصل جو ہے وہ استقامت ہی ہے اور کوئی چیز اصل نہیں ہوتا اصل ہوتی ہے استقامت اللہ نماز پڑھنے پہ بھی زور دے رہا ہے تو کس بات پہ دے رہا ہے استقامت قائم کرو قائم کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سات سو جگہ انہیں تمہیں تنبی کریے تو کسی چیز کی کریے خال استقامت ہے کہ استقامت کرو اس کا مطلب ہے استقامت بڑی چیز ہے اگر تمہیں عبادت کرنا ہے آپ ہی جائے مگر استقامت نہ آئے تو بے مقصد ہوئی اور عبادت کرنی نہیں آتی مگر استقامت ہے تو کامیاب ہو جاؤں استقامت ہم استقامت نہیں کرتے یار انبیاء علیہ السلام ہوگو چالی چالیس بلد گزر گئے ان کی دعائیں قبول ہونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغریب سے سورہ نکلنے کی دعا کام آگئی تھی نمروس کے دور میں نکلا تھا جب مغریب سے سورہ نہیں نہیں لیکن کہا نکلے گا قبول کر لیئے کب نکلے گا قربہ قیامت میں اب تم یہ چاہ رہا ہوں میں اگر دعا کرنا ہوں تو ابھی مسلس اٹھنے کے بعد قبول ہو جائے یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نزدیک انبیاء تھے ان کی دعائیں کیسے قبول ہوئی ہیں تو دیکھو آپ جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں تو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا کب قبول ہو رہی ہے کب ہوں کہیں ڈائی ہزار سال بعد ڈائی ہزار سال بعد اور کیسے اولوالعظم نبی کی دعا جو ابوالنبیاء کہہ لاتے ہیں تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ اب ہم ایک وضیبت چھوڑا سا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تو قبول ہی نہیں ہوا اور کتنا قیمتی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں کتنی قیمتی صورت آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اور لیکن اس سے مان کے آ رہے ہوتے ہیں دنیا اس کا وہ کلام ہے کہ جس کا ایک حرف بھی اگر پہاڑ پہ اتار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس سے تو مانگ رہے ہو دنیا تو گدی مانگ رہے ہو سا تو تو یہ توہین نہیں ہے اس کلام کی اللہ اس نے تمہیں یہ اس لیے دیا تھا تمہارے قلب اس لیے تمہارے قلب کو اس قابل بنایا تھا کہ تم پہ یہ قلب ہوتا رہے اور تم اس سے دنیا مانگو اب بھائی دنیا تو انہیں تمہارے لیے بنایتی اور تمہارے لیے لکھ دی تمہارے مانگنے سے پہلے دے دی اس نے یہ نہیں کہا کہ کہ تُو کافر ہوگا یا مومن ہوگا لیکن دنیا دے دی اپنی نیمتیں دے دیں ابھی تُو پیدا بھی نہیں ہوگا تیری ماں کی چھاتیاں تو تو دو دار دیا ابھی تیری ماں کو بھی نہیں پتا کہ تُو کافر ہوگا یا مومن ہوگا تو وہ تو ایسا دینے والا ہے اب تو آیت قرآن پڑھ کے بھی دعا یہی مانگ رہا ہے اللہ 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 اب وہ تو کہتے تھے یہ مجھے مانگے گا میرے کلام سے اس لئے تو اس نے کہا کہ یہ انسان اس قابل نہیں کہ میں اس سے بات کروں اللہ 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 بات کی تو دنی مانگے لگ جائے گا اللہ 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 میں تو پھر خودی تو کہتا ہے کلما یابا بی کم ربی اللہ 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 میں وہ فرما دیتے یہ جو ہم سے نہیں مانگتے تو ہمیں دنی پر پروائی نہیں تو تو اس سے کیا مانگو اس نے بتایا کیا مانگنا ہے نہیں تو اس کی ترسی میں مولا علی اور بلہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے جوتے کے تسمہ پہ گم ہو جاتے میں اللہ سے مانگو اللہ یعنی کہ اس کو اپنا حاجت روا جانے اس جوتے کے تسمہ کے گم ہونے کا بھی کسی غیر پہ اطلاق نہ کرو اللہ 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 یعنی کہ اگر میں نے کسی غیر کی طرف اس جوتے کے تسمہ کا بھی خیال کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس کو قدرت جان لیمان لی اس کے اس پر اس پر رجوع اللہ اس پر رجوع اللہ مانگنا ایک بات بتا دوں میں یہ مانگنا نہیں ہے اس کی بات اس بات کو سمجھو دوں اظہارِ عبودیت اظہارِ عبودیت اظہارِ عبودیت کرنا ہے اپنا غیر کو اس معاملے بھی نہیں تسلیم کرنا یہ کمالِ عبودیت ہے اللہ یہ مانگنا نہیں ہے یہ کمالِ عبودیت ہے حق بھدرک کہتے ہیں کہ اگر تُو نے ایک مکھی بھی اس علاقے سے مار دی یہ مجھے تن کرے گی تو تُو نے شرک کر دیا تُو مجھرک ہو گیا کہ تُو نے غیر کو نہ پہ نفسان کا مالک جنگ دیا اب بتاؤ کمالِ عبودیت کیا ایک بادشاہ کا جام گم ہو گیا اب دیکھو مثال دے رہا ہوں اب وہ اس میں پیتا تھا کھاتا تھا اس کو اس سے سکول پیتا تھا اب وہ گم ہو گیا اب وہ بڑا پریشان ہوا اس نے کہا بھئی جو میرا یہ برطن ڈھونڈے گا نا اس کو مو مانگا انان دیا جائے گا اب وہ سب ڈھونڈنے میں لگ گئے اب وہ جو غلام سے انہوں نے کہا یا اگر وہ مل جائے ہمیں تو ہم آزاد ہو جائیں گے آزادی مانگ لے گئے اپنے وہ ڈھونڈا 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 ایک کنیس کو ملیا وہ لی آئی ان نے بولا آقا یہ ملیا اس نے اس کنیس کو دیکھا اس نے کہا ٹھیک ہے تو لائیے اب تیرا انام باجب ہو گیا اب باقی آن کے سب کھڑے ہو گئے اس نے بولا دیکھو برطن کو ایک ہی تھا اور ملنا بھی کسی ایک کو تھا لیکن چونکہ صحیح سبریں کی تھی لہذا انام سے کوئی بھی خالی نہیں اللہ اب جس کا جو لیچائے مانگے اب کسی نے کہا مجھے آزاد کر دو کسی نے کوئی چیز اٹھائے کسی نے کوئی چیز اٹھائے کسی نے ہیرہ اٹھایا کسی نے پتھر اٹھایا اب جو اصل جس کی صحیح تھی جو برطن آئی تھی اس سے بولا کہ بھئی تو بھی جا اپنے پسند کی کوئی چیز اٹھا لیں خود نے اٹھا کر بادشاہ ہی پہ ہاتھ رکھ دیا اب بادشاہ ان سب سے کہنے لگا بے بے وکو ہو تم سے عقل بن تو یہ عورت رکھتا ہے اس نے مال کے بجائے مالک پہ ہاتھ رکھ دیا مال پالی اس کو ہوگی کیا بات کیا بات تو بھر پر مانگنا ہے اب تم مال مانگ لو یا مالک مانگ لو بزرگ کہتے ہیں کہ تم نے ساری دنیا کو پا لیا مگر رب کو کھل دیا تو تم نے کیا پایا اور تم نے سب کچھ کھو دیا مگر رب کو پایا تو تم نے کیا کھویا اصل بات یہ ہے کہ ضرور ہے کہ تم کوئی آیت پڑھ گئی مانگو گی کافر کون سی آیت پڑھ گئی مانگو گی کافر کون سی آیت پڑھ گئی مانگو گی رو 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 جب بھا اللہ بھی نہیں کہتا جب بھا جب بھا انداز اپنے بودھ کا نام لیتا ہے جب بھا انداز اس کے حاجت پڑھ بھی بیٹاتی تو وہ بھدھ پوری کر رہا ہے اس کے حاجت کیا اس کے حاجت پوری کنیا والا کا رب ہے نا اب بات صرف اتنیز ہی ہے کہ وہ رببولارباب ہے وہ اس کا بھی رب ہے جس کو وہ رب مان رہا ہے لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ وہ اس کے اعتماد کو ٹھےس نہیں پہنچا رہا جب وہ بلواستہ والے کو بھی کی ٹھےس نہیں پہنچا رہا تو بلاواستہ والے کو کیسے رد کر دے گا لیکن بات صرف اتنی ہے جس کو یہاں دے دیتا ہے اس کو وہاں نہیں ملتا اس کا صلاح لیکن جس کو یہاں نہیں دیتا اس کے لیے مہا رکھتا اور وہاں کا ہمیشہ کے لیے یہاں کا اسی وقت کے لیے یہ ایک سوال ہے کہ جسے پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول کیا انہوں نے دعا مانگے تو اس سے پہلے جنہا ذکر و اذکار گئے سرکار نے فرمایا جاتے ہی دعا قبول ہوگی کیونکہ تُو نے نماز کے بعد ذکر گئے اور اس کے بعد دعا مانگے تو فرمایا کہ جب تُو مانگا کرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ ربا نزد کے نام دے گئے اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا تو وظیفہ پڑھتا ہوں سورہ فاتح تمہیں کیا سکھاتے ہیں سورہ فاتح بھی تو تمہیں یہ ہی سکھاتے ہیں سورہ فاتح کے دو حصے ہیں ایک حصہ تعریف کا ہے اور ایک حصہ مانگنے کا الحمدللہ رب العالمین بھی سب تعریفیں اس رب کیلئے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے اب اس کی شاعت بیان کر رہے ہو کہ الرحمن الرحیم کہ بڑا مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین اور اس دن کا مالک جب کوئی مالک نہیں رہے گا اب پھر کیا کہتے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں پھر اس سے ہی مدد چاہتے ہیں یہ سورہ فاتح بھی تو یہ سکھا رہے گی پاکستان دعا ہے پھر آدھی سورہ فاتح رب کی ربوبیت کے لئے آدھی بندے کی عبودیت کے لئے اس کو سورہ تعلیم بھی کہتے ہیں آئی نا سمجھو بات بات یہ ہے کہ تم جب ذکر کر کے مانگ نہیں ہے تو تمہیں ذکر کر کے مانگ رہے ہو تو پھر اسی کو تو مانگو جس کا ذکر ہے یہ شیر ہے جسے اگلی کو مانگ لیں تو سب کچھ کیا دنیا تمہارے نہیں لگتی اب سمجھ لیں میری بات کو تنخواہ تمہاری بیل مکرر ہے مالک کیا جا تم سرویس کرو کام کرو کہیں بھی کرو اب تم صبح تے شاہد تک دعا مانگ دو رہو ہی میرے تدکہ بڑھا جائے بڑھائے گا نہیں بڑھائے گا اور کوئی کام ایسا کرو تو مالک خوش ہو جائے تو خود ہی کہنے چلے اب میں پانسلوہ عدال پتری بڑھا جائے تو مقصد یہ کہ کام ایسا کرو کہ مالک خود بڑھا جائے سمجھے اگر یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے تو اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے تو اگر لگا بھی نہیں ایسا ہے کیا بالکل جو دعا نہیں مانگ تو ان کے نہیں ملتا مانگنا ایک بات پر ہے بس خالی مانگنا یہ ہے کہ اپنی موتاجی اور اس کی غناب کو ظاہر کرنا مانگنے کا مقصد یہ ہے بس کہ میں فقیر ہوں تو غلی ہے میں موتاج ہوں تو مانگی بس تو مختار ہمارا مانگنا جو ہوئے وہ اس بات پر ہے کہ ہم موتاج ہیں اور تو مختار ہیں وہ اس کو یہ بات پسندے بس میں فقیر ہوں تو غلی ہے میں فقیر ہوں تو غلی ہے اب بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے تم وہ مانگ رہے ہوتے ہو کہ جو تمہارے حکم ہی نہیں ہوتا اچھا اور دنیا جب تمہارے لئے لکھ دی گئی دبو اس کا دو حصہ ہے ایک بات ہے خیال لکھنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں مانا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ علم خاص جو ہے وہ لوگوں میں عام نہ کرنے لوگوں کو علم شریعت ہی کا بتا لو اب یہ بات جو ہے مانگنے والی اگر عوام الناس کو منع کرو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے عوام کا مزاج یہ نہیں ہے عوام کی حاجتیں بہت ہیں اور خواص کا مزاج الگ ہے خواص کی نظر جو ہے وہ اسی بات پہ لے گا کہ وہ میرے لئے وہی کرے گا جو میرے لئے بہتر ہے اور عوام کا مزاج اس بات پہ لے گا جو ہم اپنے لئے کرتے ہیں وہ بہتر ہے تو لہٰذا عوام کے آگے وہی دین وہی چیز لائی جائے گی جو عوام کے حق میں بہتر ہوگی اور عوام کے لئے آسانی ہوگی عوام کو دعا مانگنا آسان ہے اور چیزیں مانگنا آسان ہے کہ یہ بھی دے دیں یہ بھی دیں دیں مکان بھی دیں دیں کاروبار بھی دیں دیں چاہاں شام کو کچھ بھی نہ ملے پھر وہ صبح سے دعا مانگنے شروع کرے گا اب مانگتا ہے کہ اوبر گزار لیں آخر ایک دن ہو جائے گا بات یہی ہے کیونکہ اس کی ضرورت مکان کاروبار یہی ہے لیکن جو خواست ہیں ان کی ضرورت یہی نہیں ہے ان کی ضرورت دوسری ہے تو ہر آدمی کی ضرورت دوسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگ کے کمال کر دیا اور زبردست ایشی دعا کریا آپ نے کہ میں سوچتا ہوں اس کے بعد کسی دعا کی ضرورت نہیں رہتی آپ نے فرمایا ربنا عطینا فید دنیا حسنتم وفیل آخرت اب مجھے کی بات یہ ہے کہ دنیا ہر کے لئے انکھ حسین ہے آپ نے وہ کمال دعا مانگی ہے کہ خواست کے لئے بھی ہو گئی اور عمام کے لئے اب اس کے بعد کسی کو کچھ کلام کرنے کی ضرورت نہیں نہیں رہتی کافر کے لئے حسین دنیا آلہ ہے اور مومن کے لئے حسین دنیا آلہ ہے تاجیر کے لئے اچھے دنیا آلہ ہے اور نوکر کے لئے اچھے دنیا آلہ ہے مولوی کے لئے اچھے دنیا آلہ ہے اور شرابی کے لئے اچھے دنیا آلہ ہے کہ پہلے دنیا آلہ ہے اب کچھ کے لئے دنیا اچھی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کمالی انہوں نے بھنگلا بنائی لیا ہے کار مل گئی کاروان اچھا ہو گیا سب ک couldnیچ اچھا ہو گیا لوگوں میں سے اسے میٹھ رہا ہے اس کے لئے دنیا اچھی ہو گئی مولوے کے لئے دنیا اچھی ہو گئی اس کی تغریریں چلنے لگیں اب اس کو فرصد نہیں ملتی واضک لنے سے اس کے لئے دنیا اچھی ہو گئی شرابی کو خوب مفت کی شراب ملی ہے اس کے لئے خوب ملائز آگے مول مزا ہے گا آئی نا سنبت صوفی کو خلقہ مل گئے اس کے لئے وہ اچھی ہو گئی تو ہر کے لئے اچھی الگ ہو گئی اب تائیر کی تجارہ چل پڑے وہ جھوٹ سے چلے یا سچ سے چلے اس کے اچھی ہو گئی وہ سمجھ رہا ہے اللہ مجھے بڑا مہربان ہے چاہے وہ جھوٹ سے چلا رہا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ دنیا اچھی یہ ہے کہ تم نے آخرت کے لئے اپنے کیا کیا کیونکہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی تمہیں یہاں کیا ہویا ہے یہ بتا کل جب تجھے کاٹنا پڑے گا تو کاٹے گا کیا یہ اچھی دنیا جس نے دنیا پائی وہ ذلت میں مبتلا ہوا اور جس نے دنیا کھوئی وہ ذلت میں مبتلا ہوا نہ دنیا کا پانا ہی فائدہ مند ہوا اور نہ دنیا کا کھونا ہی فائدہ مند ہوا خلعت کس طرح ملے گا اے خلعت کس طرح ملے گا ہاں دنیا کو نہ کھونے سے اور دنیا کو نہ کھونا یہ ہے کہ تجھے بھیجاک آئے کے لئے دنیا تو اپنا مقصد یاد رکھ بس اللہ یاد تو اس کو پہچھان دیں دنیا میں جب بھیجا گیا تو دنیا کی رنگینی میں ڈالا گیا دنیا کی رنگینی میں ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ تُو اس کے رنگوں میں اپنے رب کا رنگ تو نہیں بھول جاتا جب کسی کا امتحان لیا جاتا ہے کسی سے مجرم کی شناف کرائی جاتی ہے تو خالی مجرم کو لاغی نہیں کھڑا کرائی جاتا ہے اس کے آگے دو چار چھے لوگوں کیا جاتا ہے اور ان میں مجرم کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ پیچھان ان میں کونسا ہے ہے لے شناف کرانے کی ترقیب ہوتی ہے نا آگے ٹیسٹ کرانے جاتے ہو تو کتنے عرب دکھاتے ہیں دنیا کہ یہ کونسا ہے یہ کونسا ہے یہ کونسا ہے بلکہ دنیا ایشی طرح تمہارے لیے ہے کہ تمہیں دنیا میں بھیجا سری بشری کیا تھا اس رنگین دنیا میں تو اس کے رنگوں میں اپنے رب کو بھولتا ہے نا کوئی یا نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے جو میرے دوست ہیں نا وہ اس میں گم نہیں ہوں گی مالکی یومِ دین وہ اس دن کا مالک ہے جن کوئی مالک نہیں ہوں گا لیکن آج کا مالک تو ہے تو آرزی مالک ہوا ہے وہ اب بھی تجھ پر مالک ہے لیکن اس نے ہاں تجھے احتیار دے دیا اور تیرے ساتھ شیطان کو احتیار دے دیا اور کہاں کہ آزما مگر میرے بندوں کو نہیں ہے اپنا آزما میرے بندوں میں تیری رسائی نہیں ہو اور ثبوت ہے اس کا دنیا کہ اس کے بندوں میں کسی کی رسائی نہیں ہوئی یہاں ایک چھوٹی سی بلدن قرآن کریم بھی دلاوت کرتی ہے یہ آیت جب نظر سے بھیجن ہے شیطان نے کہا کہ میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھ کر لوگوں کو بھیکا ہوں تو اب سیدھی راستے پر تو وہ ہی بیٹھا رہا ہے خدیث اب اس سے کیسے بچ کے نکلا جائے وہ یہ سورت فاتحہ بیان کرنے گا سیرات مستقیم جو ہے یہ دو جسوں پر مشتمل ہے ایک حصہ اس کا انعامی آفتہوں کا ہے اور ایک موزنوں کا ہے لیکن ہے ایک ہی راستہ اب بات شیطان کا ایک گر ہے اس کو ٹیڑے راستے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں بیٹھنے تو اسے سیدھے ہی راستے بڑھ رہے نا کیونکہ بھٹکانا تو سیدھے راستے سے ہیں تو اس نے وہاں پر ایک گر استعمال کیا اور وہ گر کیا استعمال کیا اس نے کہ بندے کو مختار ہونے کا اندیا دیا جہاں سا دے دی جہاں سا دیا کہ تُو مختار ہے جو تیرا جیچائے گا یہ دنیا تیری ہے جس سے دنیا دائر اس کے نرگے میں آگئے عالیم کو اس نے بہکایا کہ تُو صاحبِ علم ہے تیرے سے زیادہ عالیم کون ہے تو ان سم میں موت بارے اس پہ تکبر پیدا کریں عابد کو بہکایا کہ تُو سے زیادہ عباد کرنے والا کون ہے ایسی عباد کر لوگ دیکھیں اور رش کریں اس کو ریاکار کر دیا ولی کو بہکایا کہ استعمال حاصل کر کہ سب کچھ تیرے تصرف میں قرب کا فائدہ کیا ہے قرب کا فائدہ تصرف ہے کہ تُو زمین پر اس کا خلیفہ ہے اس کو مشرک کر دیا تو بہکایا کس راستے پہ بیٹھ گئے سیدھے راستے پہ بیٹھ گئے کسی کو ٹیڑا راستہ نہیں دکھایا عالم کو یہ نہیں کہا تو علم چھوڑ دے اس کو اس ہی کے راستے میں گھرک کرے گا اس کا کمال ہی ہے یہ بس دنیا دار کو اس کا اختیار دکھاتا ہے کہ تُو تو مفتار ہے تُو تو مفتار ہے پاور والا ہے تیرے پاتھوں دولت ہے تو کیا نہیں کر سکتا دیکھو کتنا ظلم کر دے اب یہ محفوظ پھر عارف ہین ہو محفوظ عارف رہتا ہے اس سے اپنی حقیقت سمجھ کرتا ہے اپنی حقیقت جان لیتا ہے عارف تو وہ ہی ہے جو اپنی حقیقت جان لے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی تھی تو اس میں معارفت ہی دی گئی تھی ہاں پہلی وحی کا مقصد ہی معارفت تھا تعرف ہے نا پہلی وحی نے دو باتیں بکل واضح کر دی تھی ایک یہ کہ اذن کے بغیر علم نہیں ہے اور تعرف کے بغیر حقیقت نہیں ہے اس لیے اذن آیا تھا علم کے لئے اذن آیا اقرابیس میں رب کلنا ہے پڑھئیے وہ صرف کہتے ہیں جب پڑھو 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 پہچان کے بغیر پڑھو پڑھو پہچان کے بغیر پڑھو پڑھو اور آپ نہیں پڑھ رہے آپ نہیں پڑھ رہے ایسی لیے عزم کے بغیر کوئی علم کامیاب نہیں ہوتا اجازت ضروری ہے جب اقراہ کہا تو آگے علم بعد میں آیا ہے پہلے عزم آیا ہے اقراہ سے اجازت پر اسم دلالی ہے برکل ہے اسم ربی کا علم آیا پہلے اجازت پھر علم علم اجازت کے بغیر علم لدنی بھی داخل نہیں ہوتا انسان کے جسم میں قلب میں ہوتا 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 جب تک زندہ آیا جاؤں اس لیے علم لدنی عام نہیں ہے تو کہا کہ اقراہ بے اسم ربی قلب اب یہاں تک آگیا اجازت آگئی علم آگیا پھر تار رکھا ہے خلق الانسان آمین علم انسان کو اس کے حقیقت بتا جی تیری حقیقت کیا ہے اب بتا جی تیرے اختیار کیا ہے تو مختار کونسا ہے تو عالم کہاں کہا ہے اب بتا جی کیا ہے اور جب تمہیں اپنی محافظ آگئے شیطان تمہیں بیگائی نہیں سکتا عبادہ کل مخلصون میں چلا جائے گا پہلی وئی کی تاریف ہی یہ ہے پڑھتے ہیں قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا پڑھنا ہے سمجھ میں ایسے شیطان کے باروں میں سے باہر جانے ہی بتا جاتا ہے کہ وہ آجزی یعنی جو حقیقت کی آجزی نہیں ہوتی بازوکات وہ یہ کہتے ہیں کہ تقبر کرنے والا بھی انتہائی دردے کی آجزی ظاہر کرتا ہے وہ ریاکار ہوتا ہے مومن سخت ہوتا ہے دیکھو اللہ میں اکبر کا شیئر ہے وہ کہتا ہے غفاری و قحاری و قدوسی و جو یہ چار اناثروں تو بنتا ہیں مسلمانوں قرآن کریم کی آیتیں محمد رسول اللہ والدین معاشر دولالکفار محمد یہ چار اناثریں تے ہیں سمجھ شاہر شاہر شدہ عن اللہ قحاری محمد شاہر شاہر کسان اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے قدوسی و جبرو آئے آئے تو بات یہ ہی ہے ساری کہ ہم کتنے مردہ ہم سورت پڑھتے ہیں اکرا کی پناہ شریف جب پڑھتے ہوگے اکرا کی سورت تو آتی ہو بھی صرف ختم کرنے ہو قرآن لیکن کبھی سمجھا گئے لاب جکرا کیوں آیا اسے اللہ 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 کہ وہی ہے پہلی یہ ازن جب تک ازن نہیں آتا جب تک معرفت نہیں آتا انبیاء علیہ السلام کا سینہ کھولنے کے لیے بھی ازن آیا اجازت کا بڑا کمال ہے اور دیکھو اس ازن کو پیوس کرنے کے لیے اس کے بعد پھر گیپ دیا گیا کتنے دن کا گیپ کا مہینوں کا اور پھر جب آئے تھے اتنی کونسی اتنی آپ کو چھوڑا نہیں آپ کو چھوڑا نہیں آپ کو چھوڑا نہیں آپ کو چھوڑا نہیں یہ تہان کا ٹائم تھا کیوں آپ کو آدشہ عشق اور بھڑکانا تا تاکہ پھر صحیح معنوں میں بہت آئے پھر بات آگے بڑھ گئے تو بات صرف یہی ہے کہ بھائیہ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کو بار بار کہہ رہا ہے اس پر تفکر کرو اس پر غور کرو ہم نہ غور کرتے ہیں نہ تفکر کرتے ہیں سارا سلوک قرآن سے ہے قرآن سے باہر نہیں ہے کچھ بھی آج لوگ کہتے ہیں نا اجازت کیا چیز ہوتی ہے پڑھنے کے لئے قرآن ہے تو سب پڑھ لیں اب قرآن جس کو اتار آیا اس کو بھی اجازت دی جاری کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے پڑھ لئے یہ ہو جی خریدیس اور قرآن کا علم کوئی نہیں شکا تھا مزے کی بات یہ قرآن کا علم ان نے کھلیا بنا دیا رحمان اللہم القرآن کہ رحمان ہے جو قرآن کا علم دے گا خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا اللہم القرآن اس نے بولنا سکایا جو ہم بول دیں وہ بولنا نہیں ہے بولنا محرفتِ الٰہی ہے اسرارِ الٰہی ہے محرفتِ الٰہی ہے محرفتِ الٰہی ہے ہم تو بولتے جو باب باب کرتے ہیں بس خالے سبحان بیل یعنی اس کے لئے تو متوق کا لفظ آتا ہے بیان کا لفظ نہیں ہے یہ تو ناتک ہے اور یہ جانوری بولتا ہے وہ اپنے بال بولیوں بولتا ہے بس اور اس ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی صرف آواز کا نکلنا ہے آواز کا نکلنا ہم بولنا سمجھتے ہیں جبکہ یہ بیان نہیں ہے بولنا نہیں ہے بولنا تو وہ ہے جو وہ سکھاتا ہے کیا سوا ہے کیا سوا ہے کیا سوا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کو پہلے سمجھیں اسی لئے سرکار غوث فاق فرماتے ہیں کہ اے طالبِ علم طالب اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اے طالبِ علم تو فارغ ہو کر سیدھا ممبر میں نہ جا ہمارے طالبِ علم فارغ ہوتے ہیں وہ کام ہوچتا ہے کے لئے کسی مسجد کا ممبر ملیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے طالبِ علم تو فارغ ہو کر سیدھا ممبر پہ نہ جا پہلے کسی کامل فقیر کی صحبت اختیار کر جب وہ تجھے اجازت دے تب جا اور اس سے پہلے جائے گا تو لوگوں میں فساد برپا کرے گا کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے تیری سمجھ میں یہ ہے تو کچھ اور بولے گا جس کا ندیہ فساد ہوگا ہاتھ کیوں پھیل رہا ہے یہ سمجھانے والے بہت ہوگا سمجھانے والے بہت ہوگا مسلمانوں کو قتل کر کے جندس میں جا رہے ہیں یہ مسلمانی سمجھا رہے ہیں کہ مسجد میں دھماکہ کر دو جندس میں چلے ہو اور انتظار کر رہے ہیں اب یہ کون سمجھا رہا ہے کوئی کافر سمجھا رہا ہے ہندو سمجھا رہا ہے مسلمانی سمجھا رہا ہے مسلمان کو تو یہ ہی بات ہے محرفت کے بارے میں پوچھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہادہ حدیث ہے یہ جہادہ علیہ السلام سے چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے چلتا ہے حالانکہ حضرت شدیق اکبر وہ تو ان کا مقام بکہ ہی آگے ان کے بارے میں اتنی حادث رہا دینا ہوں کہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا موقع نہیں ملا لوگوں سے آپ پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہے اور مملکت اسلام کی ترویج کے لئے اس کے بعد جب آپ کو مملکت ملی تو وہ بھی اس وقت منتشر ملی آپ اسی کو سنبھالنے میں لگے رہے تو اس کی باوجود بھی آپ نے نقص بندی سنسلے کی بنیاد رکھ دی صدیق سے یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ بہت موقع ملے بہت بخت ملا اور لوگ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے نزدیک زیادہ رہتے تھے آئی نصر میں بات اور پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ نظمت کی وجہ سے زیادہ قریب رہتے تھے خاندان اہلِ بیت کی وجہ سے اس لیے وہ زیادہ ترویش ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ ان کا دروازہ ہیں تو آدمی جو داخل ہوگا دروازے سے داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو شہدادے سے دیئے تھے جو ممبائی علمِ معرفت تھے اور زیادہ پھیلا بات یہی ہے کہ اللہ جس کے ذریعے پھیلانا چاہتا ہے حضرت علی کو آخر میں لا دیں گا مقصد بھی یہی تھا کہ جس طرح سرکار عالم کو آخر میں لا دیں گا ان کی آخر میں مملکت قائم ہوئی ان کی آخر میں مملکت قائم ہوئی عزیزی سلیمان علیہ السلام نے یہ جو دعا کہ ملک اللہ ین بھویا حادی میں بات ہی میرے بعد کسی کو ایسی مملکت نہ تھا یعنی اللہ سے یہ دعا مانگی حضرت علیہ السلام کو حالانکہ دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی افتیارات یا مملکت بھی بڑی ہیں تو پھر یہ اس کی دعا کا کیا جواب ہوگا جو حضرت علی مہار علیہ السلام نے مانگی ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ظاہرتا کسی مملکت کو آپ نے بادشاہ پسند نہیں کری سمجھنا بات کو اس کو آپ کسی تخت میں نہیں بیٹھیں حضرت علیہ السلام نے باقاعدہ بادشاہ مانگیا بادشاہت میں ان کا کوئی ثانی نہیں وہ بادشاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مرمولِ منت تھی آپ کی ہی عطا کا ایک حصہ تھا آپ کی وہ بادشاہت عالمِ ناسود پر قائم ہوئی سمجھنا اس بات کو جو جن، انس، پرند اور ہواوں پر تھی آپ کی بادشاہت تحت اس درہ سے لے کے عرشِ عظیم تک قائم ہوئی تھی جو جن کے علاوہ ملائگر پر بھی تھی عرشِ عظیم پر بھی تھی کہ آپ وہ واحد نبی ہیں جو اپنی نالین مبارک کے ساتھ عرشِ عظیم پر چڑے تو پھر اب بادشاہت کون تھی لے گئے ان کے آگے ان کی بادشاہت جو ظاہری بادشاہت تھی اُس ظاہری بادشاہت میں حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ السلام جیسا بادشاہ کوئی نہیں آئے گا اور نہ کوئی آیا جس نے مملکت کا دعویٰ کیا آپ کی کوئی مملکت کا دعویٰ کیا آپ نے آپ نے پہ تاج بوشی ہوئی آپ کی آپ نے کہیں تخت بچھایا تو کپڑا لپیڑ گھر سوئی تھی تسرگاہ نے فرمایا یہ دنیا میں ہے نہیں یہ بات وہ اپنی جگہ بلکت درست ہے وہ بات اور آپ کی مملکت اور سلطنت جس کو مقام محمود دیا گیا اس کو اور رہا گیا ہے کسی کو دیا یعنی کہ جس دن کا وہ مالک ہے جس دن کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں مالک ہے یوم الدین اس دن مقام محمود دیا ہے اب آپ کے کمال کی کیا بات ہوگی یعنی کہ وہ بادشاہ جن جیسی بادشاہ دنیا میں کسی کو نہیں اس دن وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے میں ہوں گے اللہ 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 کیسی بادشاہ دے وہ پھر وہ تو باد یہ یہ کہ اچھا اب مزے کی بات کیا ہے کہ ہر نبی کو اس کے دعا کے مطابق اس کو دیا گئے انبیاء کی دعا اللہ لد نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام نے جیسی دعا مانگی اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کی زبان میں اللہ حق بولتا ہے حق کی مرضی کے بغیر نبی نہیں بولتا تو جس نبی کے لئے جو کچھ سادی کہاں تک کاہشِ غم یا محمد کہاں تک عشقِ پیہم یا محمد کہاں تک زیدہِ نم یا محمد تُوئی تُوئی سلطانِ عالم یا محمد تُوئی سلطانِ عالم یا محمد تُوئی سلطانِ عالم طوال ایک بہرة آجیت fountainینج سسوس من نظر کن